میں سب سے انلوڈ کروں گا کہ کرپا آپ کی اپنی نیتہ آپ کے بیچ میں ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں میں سواگت کرتا ہوں پتھانکوٹ کی پاون دھرتی پر آدھی عبادی ہندوستان کی جس کے لیے پورے ہندوستان میں آواز اٹھائی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دینے والی ہندوستان میں مہلاو کی رہبرہ آج آپ کے بیچ میں ہے میں پتھانکوٹ مر ان کا آنے پر سواگت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں میں اب پتھانکوٹ کے ہمارے کینڈیڈیٹ پرتیاشی امیت بجی کو بلانگا اور پرینکا گاندی جی کا سواگت کرے امیت بجی انڈیان نیشنل کانگریس اکوری جور دی انڈیان نیشنل کانگریس پرینکا گاندی پرینکا گاندی راہل گاندی ان میری ایک گزارش ہے سارے انہوں پلیس ان شانتی تھا تھوڑا دان دینا سارے انہوں میرا پہری بنا جی سسری کال آج بڑا پاگہ مالا دن ہے ساڑے بڑی ہی پویتر بھو بھی پتھانکوٹ ویچ پرینکا جی دو جی واری آئے نے میں ماں پہ ایک بار پہلے بھی آ چکے یہاں پہ میں آج جہدہ تاڑے بھی اس دے پرینکا جی دے بھی چھ نہیں آوانگا میں بس میں نو پتہ تھا نو بہت پیار ہے تسی بہت ایکسائٹیڈ ہو مگر شانتی نل سنو دو منٹ پرینکا گاندی پرینکا گاندی پرینکا دی لڑکی ہوں لڑکی ہوں لڑکی ہوں ان ان منوں بولن دو پنچ مینٹ دے دو میری ریکویسٹ ہے میں نل جی پیار کر دے ہو پرینکا جی نل پیار کر دے ہو پنچ مینٹ دے دو بہت پیار کر رہے ہیں آپ سے ایک سائٹیڈ ہیں میں ایک منٹ میری پراہ میری گال سنو شانتی دو پنج منٹ پنج منٹ دو پنج منٹ بے جاؤ سارے بے جاؤ چلا میں شروع کرنا ہوں میں آج سارے نو ایک کوئی گل کمانگا میری بیٹی نو میری ماں نو میری پہن نو ہون درندی لوڑ نہیں میری بیٹی نو میری ماں نو میری پہن نو ہونک کے وطن دی لوڑ ہے کیوں کیونکہ ساڑی لیڈر ساڑی پین ساڑی دیدی ساڑی بیٹی پرنٹا گاندی جی نے ایک واری زور دار تعلیہ ماری ہے نو ہستے ایک واری زور دار تعلیہ مہم جو تسی ایک ہور گل ایک پنجابی بیوی نے ایک پنجابی پریوارچ ہویا ہے ایک واری ہور جور دار تعلیہ مارو جی سبھی ساتھی کانگریس کے سارے کارکرتا گن پدادکاری میری بیڑا میرے پائی پراہ میرے پراہ آپ سب کو یہاں پہ بہت بہت سواگت آپ سب میری باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں دیکھئے چناؤ آ گیا ہے کدھر آ جائے گا چناؤ آ گیا ہے اور میری طرح ہر پارٹی کے نیتا آپ کے سامنے آ کر منص پر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں میں بھی چناؤ کے سندھر میں آئی ہوں اور کچھ سمجھ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ دوسری پارٹی کے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا کی پردھان منتری جی سری نارندر موڈی جی ڈلی کے مکھے منتری جی اروند کےجریوال جی دونوں پنجابیت کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی بہت مجھے ہسی آئی میں نے سوچا یہ پنجابیت کو کیسے سمجھیں گے پنجابیت کو سمجھنے کے لیے اسے جینا پڑتا ہے پنجابیت ایک جذبہ ہے میں میری شادی ایک پنجابی پریوار میں ہوئی میں بتاؤں پنجابیت کیا ہے پنجابیت وہ ہے کہ میری جو بڑی ساسوما ہے میرے سسر جی کو جب وہ چھ سال کے تھے یہاں کندے پہ یوں دپٹے میں باندھ کر چھتوں سے ٹاپ ٹاپ کر سیالکوٹ سے اس کو بچا کے لائی ہے یہ ہے پنجابیت پنجابیت میرے سسر جی جو سب کچھ چھوڑ کے بٹوارے کے سمجھ سب کچھ چھوڑا انہوں نے یو پی کے ایک مراد آباد شہر میں اپنی محنت سے شروع سے اپنا بزنس بنایا کون پسینے سے بزنس بنایا اپنے پریوار کی پرورش کی یہ ہے پنجابیت پنجابیت سیوہ ہے پنجابیت سچائی ہے سد بھاو ہے محنت ہے اور خودداری ہے پنجابیت یہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی صرف مالک کے سامنے جھکتا ہے پنجابیت آج جو راجنیتک دل جن کے نیتہ آپ کے سامنے آ کر پنجابیت پنجابیت کے بات کرتے ہیں ان میں سے ایک تو بڑے بڑے اپنے دیوگت پتی مطروں کے سامنے جھک چکا ہے اور دوسرا اروند کیج ریوال جی وہ صرف سیاست ستہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جائے گا یہ سچائی ہے اور میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں یہ سچائی آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں آپ میں بہت ویویک ہے بہت سمجھدار ہوں میں جانتی ہوں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہاں آپ کی راجنیتی میں کیا کیا ہو رہا ہے دیکھئے پوری طرح سے دیش میں امیروں کے لیے راجنیتی چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پتھان کورٹ پہ کتنی چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں مدھیم بزنس ہیں دکاندار ہیں جو اپنی روزی روٹی چین سے کماتے تھے آج ان کی کیا پریستی ہے آج پریستی یہ ہے کہ نوٹ بندی لائی گئی جی ایسٹی تھوکا گیا کرونا اور لوکڈاؤن آیا لیکن آپ کے لیے کوئی راحت نہیں آئی کرونا کے سمیں لوکڈاؤن کے سمیں آپ نے اتنا سنگھرز کیا کینڈر سرکار سے بھاج اپا کی سرکار سے کوئی راحت نہیں آئے سمال اور میڈیم بزنس کے لیے کسی نے مدد نہیں کیا روزگار کی اتنی بڑی سمسیاں ہیں روزگار آتے کہاں سے تھے بڑے بڑے پی ایسیو سے آتے تھے ریلویج بی ایچی ایل اس طرح کے پی ایسیو سے سارے کے سارے پی ایسیو بیچ ڈالے کس کو بیچے انہی دو دیوپتیوں کو بیچ دیئے جن کے سامنے آپ روز روز جھکتے ہیں بیچ دیا آپ نے اور جو نہیں بیچے ہیں ان کو بیچنے کی اجنا کر رہے ہیں روزگار کہاں سے آئیں گے آپ کہتے رہتے ہیں اعلان کرتے رہتے ہیں ہم روزگار پیدا کریں گے پیدا کریں گے اتنے سال ہو گئے کوئی روزگار پیدا نہیں ہوئے سارے نوجوان بے روزگار پڑے ہوئے ہیں کسانوں کو لیجئے کسانوں کے لیے ایسے قانون لائے جا رہے تھے جو کسان کے خون پسینے کی محنت کی کمائی انہی ادیوگ پتیوں کو دینے جا رہی تھے یہ تھے قانون آپ سب اس کو اچھی طرح سے سمجھے آپ نے اندولن کیا جو پردھان منتری کل یہاں پتھان کو اٹھائے چناؤ کے لیے وہی پردھان منتری اپنے گھر سے باہر پانچھے کلومیٹر نہیں آ پائے ان کسانوں سے ملنے کے لیے ایک سال ان سے اندولن کرایا امریکہ گئے کینیڈا گئے پورے دنیا میں بھرمن کیا اپنے لیے سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جاز خرید لیے کسان گنہ کسان کا جو بقایا ہے چودہ ہزار کروڑ ہے پورے دیش کا وہ نہیں دیا سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جاز خرید لیے پوری دنیا کا بھرمن کر لیے لیکن کسانوں سے نہیں مل پائے ایک بھی بار اپنے گھر سے نہیں نکلے آئے نہیں پوچھا کی کسان بھائی کھڑے ہیں بہنے کھڑی ہیں ایک سال ہو گیا ہے شہید ہو چکے ہیں ساتھ سو کسان لیکن پوچھنے کوئی نہیں آیا کیا آپ کے کیا حال چال ہیں کیوں آپ ان قانونوں سے اتنے دکھی ہیں ترست ہیں کچھ نہیں پوچھا الٹا ان کے منطری کے بیٹے نے چھے کسانوں کو جیپ کے نیچے کچل دیا اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب ہم لوگوں نے آندولن کیا تب ہی کاروائی ہوئی جب ہم ان پریواروں سے ملنے جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں رکنے کے لیے ہزاروں پولیس والے تینات تھے لیکن جب وہ منطری کا بیٹا ان کو کچل رہا تھا تو ایک بھی پولیس والے نے نہیں رکا یہ حالات ہے بھاج اپا کی آج کل پتہ چلا کہ اسی منطری کے بیٹے کی زمانت بھی ہو گئی ہے وہ رہا بھی ہونے جا رہا ہے اس کے پتا جی کے ساتھ مرندر موڈی جی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں آج بھی کوئی شرم نہیں ہے جی کوئی شرم نہیں ہے کوئی پنجابیت کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے کھوکلی باتیں ہیں ان کی نیت کھوٹی ہے جھوٹ ہیں یہ باتیں سب کہتے ہیں کوئی کہتا ہے دھرم کے آدھار پر ووٹ دیجئے کوئی کہتا ہے سرکشہ کے آدھار پر ووٹ دیجئے کوئی آپ کی آستہ کا استعمال کرتا ہے کوئی آپ کو اسرکشت محسوس کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کے آدھار پر ووٹ ملے لیکن کوئی بکاس کے بارے میں نہیں بول رہا ہے کوئی آپ کی سمسیاؤں کے بارے میں نہیں بول رہا ہے سب کہتے ہیں نئی سرکار دیں گے ارے پہلے ایک سرکار تو چلائیے آپ کو معلوم ہے ڈلی میں پولیس بھی ان کے انڈر نہیں ہے اروند کیجریوال جی کے انڈر جب پولیس ہی آپ کے انڈر نہیں ہے تو آپ نے تو پوری سرکار کبھی زندگی میں چلائی نہیں ہے آپ پنجاب آ کر کونسا law and order دیں گے آپ پنجاب آ کر کونسی سرکار چلائیں گے آپ کی تو ایسی سرکار ہے جو ایک بھی فائل پاس نہیں کر سکتی ایک بل آیا مودی جی نے بھج اپا نے ایک بل کروایا پاس کروایا اس کے ذریعے آپ تو فائل بھی خود پاس نہیں کر سکتے بغیر ان کی اجازت سے سرکار آپ نے چلائی نہیں ہے آپ پنجاب آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ نئی سرکار دیں گے دیکھئے آپ نے ہوں کہاوت سنی ہے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں پھر سے بولیے چھوٹے میاں بڑے میاں کون پردھان منتری نریندر مودی جی چھوٹے میاں کون مکہ منتری اروند کےزیوال جی اب یہی حالت ہے میں بتاتی ہوں کیسے دونوں کا جنم کہاں سے ہوا رس ایس سے ایک رس ایس سے ابرے دوسرے نے ایک اندولن کیا ہماری سرکاروں کے خلاف جس کا پورا سمرتھن رس ایس نے کیا تھا ایک نے آپ کو گجرات موڈل دیا دوزار چودہ میں پورے دیش نے ان پہ آستہ اپنی آستہ ڈالی ان میں گجرات موڈل بولا اور ان کو ووٹ دے کے جتایا کونسا گجرات موڈل دیکھا ہے اپنے دیش میں ان کا آپ گجرات موڈل ہو گیا ہے دو گجراتی انہی پر موڈل چل رہا ہے پورا پورا دیش بیچا جا رہا ہے ان کو گریب کوئی سنوائی نہیں ہے وکاس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اب دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دلی موڈل دکھائیں گے میں دلی کی ہوں میں بتاتی ہوں دلی موڈل کرونا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا دلی میں سڑکوں پہ لوگ دم توڑ رہے تھے سڑکوں پہ آکسیجن نہیں مل رہا تھا سوڑھائیں نہیں تھی کیوں اگر اتنی بڑی کام کیے ہیں انہوں نے سواس کی سوڑھائیں بنائی ہیں تو کیوں نہیں دیکھیوں اس سمیتھ شکشہ کے سنستان کتنے بنائے ہیں انہوں نے نہ موڈی جی نے بنوائے ہیں نہ کیجنی جوال جی نے بنوائے ہیں موڈی جی نے آپ کو ایک وچن دیا تھا پندرہ لاکھ روپے ملیں گے کس کو ملے جی ہاتھ اٹھا لیجئے دکھا دیجئے کسی کو ملے پندرہ لاکھ نہیں ملے نا اب کیجنی وال جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ لاکھ روپے تک آپ کا فائدہ ہوگا اسی طرح سے موڈی جی وگیاپنوں پہ ہزاروں کروڑ روپے کھرچتے ہیں ارے جہاں جائیے وہاں پہ وگیاپن دکھے گا میں یو پی میں کام کرتی ہوں وگیاپن تو ایسے بنا رکھے ہیں جیسے یو پی میں نہ جانے کیا کیا وکاس ہوا ہے روز روز میں گاؤں میں جاتی ہوں کسی کی روزی روٹی نہیں کمائی جا رہی ہے کسی کی مہنگائی کا سامنا نہیں ہو رہا ہے بچے شکشت ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے لیکن وگیاپن بہت سندر ہے اسی طرح سے کیجری وال جی نے بھی بہت بڑی اور بڑے بڑے خرچے ہیں ہزاروں کروڑ روپے وگیاپنوں پہ کسان قانون بنایا کس نے بڑے میاں جی نے اور سب سے پہلے لاغو کرنے والے اس کو نوٹیفائی کرنے والے کون چھوٹے میاں آنگنواری آسہ بہوے سب دکھی چاہے بڑے میاں جی کی سرکار میں چاہے چھوٹے میاں جی کی سرکار میں آج بھی اندولن کل بھی اندولن کر رہی تھی سب سڑک پہ بیٹھی تھی کیجری وال جی ڈرگ مافیا کے سامنے جھک گئے انہوں نے کہا آپ کو خوب روزگار ملیں گے موڈی جی نے تو کہا تھا بیس پچیس لاکھ روزگار دینے والے تھے تمام بے روزگار پڑے ہوئے نوجوان ہر پردیش میں کیجری وال جی نے کتنے روزگار دیا آپ کو معلوم ہے اپنے راج میں بتائیے چار سو چالیس نوکریاں دیا ہیں چار سو چالیس بس پورے اپنے پورے سالوں کے راج میں آتنکوادیوں کے گھر میں جا کے رہتے ہیں ایک چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں کسانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں یہ ہے سچائی آپ کے سامنے کی ستہ میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر ڈالیں گے پیسوں کا استعمال آتنکوادیوں کے پاس چلے جائیں گے دھرم کا استعمال جذباتوں کا استعمال لیکن یہ آپ کے وقاس کے لیے نہیں ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ خود کو آگے بڑھانے کے لیے خود کے وقاس کے لیے اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اصلیت یہ ہے کہ آپ کی جو پنجابیت ہے اس کو بچانے والے اس پردیش میں آپ کے سامنے جو مکھی منتری جی چننی جی ہیں وہ ہے آپ کی پنجابیت کو بچانے والے کانگریس کے تمام لیڈر بٹو جی جیسے امید جی جیسے یا موجود جیسے جتے بھی لیڈر ہیں ان کے جیسے یہ ہے آپ کی پنجابیت کو بچانے والے کیونکہ یہ وہ نقلی سردار نہیں ہے جو منچ پہ کھڑے ہوکے بناوٹی پگڑی پہنتے ہیں یہ اصلی سردار ہے یہ اصلی سردار ہے ان کے دلوں میں پنجابیت ہے ہمت والے ہیں چننی جی نے ایک سو گیارہ دن میں جتنے ہمت والے ٹھوس نننے لیے ہیں آپ مجھے کوئی بھی سرکار دکھا دیجئے اس پورے دیش میں جس نے ایک سو گیارہ دنوں میں اتنا کام کیا ہو ان کے کیا کام رہے ہیں ایک سو گیارہ دن میں چھ ہزار چار سو کروڑ کسانوں کا کرزہ ماف کیا ہے پندرہ سو کروڑ کے بل ماف کی ہیں بجلی کے کسانوں کو مفت بجلی دیئے ہیں بجلی کی ریٹ ٹین روپے یونٹ کی ہے اور دیوگک بجلی کا ریٹ پانچ روپے یونٹ پانی کے دام گرامینوں کے علاقوں میں گھٹا کر پچاس روپے ماس پرتی ماہ کر دیا ہے شہروں میں جو ووٹر سپلائے ہیں جو سوئچ کا سپلائے ہیں اس کے ساتھ سو کروڑ کے بجلی کے بل ماف کیے ہیں گوشالاؤں میں بجلی کے بل ماف کیے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام گھٹائیں ہیں ساڑھے تین لاکھ کنسٹرکشن کے شرمکوں کو تین ہزار ایک سو روپے دیئے گئے ہیں دلت اور پچھلے پچھلے ورک کے لیے ساٹھ کروڑ کے کرزے ماف کیے ہیں دلت بریواروں کے لیے دو سو یونٹ بجلی فری کی ہے رسویہ بہنوں کو مکامان نے تین ہزار روپے تک کیا ہے اور بارہ مہینوں کے لیے کیا ہے دس مہینوں سے بڑھا کر تیتیس پرتشت سرکاری نوکری چننی جی اور ہماری سرکار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مہلاوں کے لیے ملیں گی مہلاوں کو مفت بس یاترہ ملے گی جتی بھی سرکاری بسیں ان میں آپ کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا پنچائتوں میں آپ کو پچاس پرتشت آرکشن ملے گا اور آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لاکھ روزگار بنانا چاہتے ہیں اور جو بے روزگار نویوک ہے اس کو ایک ہزار ایک سو روپے پرتیمہ ملے گا تاکہ وہ کم سے کم اپنے پیروں پر تھوڑا کھڑا ہونا شروع کرے ضرورت مند پریواروں کو ہر سال آٹھ کیا سیلنڈر مفت ملیں گے ماف کریے بے روزگار بے روزگار نوجوانوں کو نہیں مہلاؤں کو پرتیمہ گیارہ سو روپے کا ملے گا مہلاؤں کو ماف کریے سرکاری اسپتالوں میں بیس لاکھ تک مفت علاج ہوگا پنجاب میں سبی کے سبی نباسیوں کو سو دن کا روزگار کا گیارنٹی ملے گا مطلب آپ سب کو کم سے گم سو دن کا روزگار ملے گا آنگن باری کی بہنوں کا ماندے دس ہزار روپے پرتیمہ ہوگا سرکاری سکول میں لڑکیوں کے لیے سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ ملوائے جائیں گے اس پہ مجھے زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم نے یو پی میں پہلی گوشنا ہم نے یہی کی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پنجاب میں بھی یہی ہے تو دیکھیں ہم کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جو کانگریس کی پچھلی سرکار تھی اس میں خامیہ تھی ان کو درست کرنے کے لیے ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں اسی لیے چنی جی آ جائے ہیں آپ کے سامنے اور اتنی تیزی سے انہوں نے اتنی اچھی اچھی گوشنائے کی ہیں کسی لیے کی ہیں آپ کے لیے کی ہیں کیونکہ یہ سرکار جو ہے کانگریس کی جو سرکار ہے وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے کسی اور کے لیے نہیں کام کرتی اپنے لیے نہیں کی اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا بھول گئی کہ سٹیج پہ بٹھانے والے نیتہ بنانے والے کون ہیں آپ ہی ہیں آپ پبلک ہیں آپ نے بہت شکتی ہے بہت سمجھداری ہے اب آپ کے سامنے ایک موقع آ رہا ہے چناو ہے آپ جو نرنے لیں گے اس نرنے سے آپ تا بھوشت ہے ہوگا یہاں میری اتنی ساری بہنیں ہیں آپ بچوں کی پرورش کرتی ہیں محنت سے اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی طرح سنگھرش نہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی طرح سنگھرش نہ کریں ان کا بھوشت بنیں مضبوط بنیں آگے بڑھیں ہے کی نہیں سب یہ ہی چاہتے ہیں تو اب ان کے بھوشت کو مضبوط کیسے بنائیں گے اگر ہم اس طرح کی راجنیتی کو چلنے دیں جس میں جھوٹوں کی راجنیتی ہے جس میں بڑی بڑی گھوشنائیں ہیں بڑے بڑے ویڈیابن ہیں لیکن اصلیت میں کام کچھ نہیں ہے جو اپنے لیے چلتی ہے پبلک کے لیے نہیں جو یہ سمجھتی نہیں ہے کہ چناو کے باد بھی کچھ ہوتا ہے صرف چناو کے سمیں گھوشنائیں اور یہ سب باتیں نہیں اگر آپ اس طرح کی راجنیتی کو ہمیشہ سمرتن دیتے رہیں گے دھرم کے آدھار پر یا اپنے جذباتوں کے آدھار پر یا یہ سوچ کر چلو ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں کچھ نیا آ جائے گا تو آپ اپنے پردیش کا نقصان کرتے ہیں آپ کو جو نئی سرکار دینے والے ہیں وہ چننی جی وہ نئی سرکار دے رہے ہیں آپ کو آپ نے اس نئی سرکار کا انوہب 111 دن میں کر لیا دیکھ لیجئے کتنی ہمت سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو ڈرگ مافیاوں کے سامنے جھکتے ہیں چننی جی نے ڈرگ مافیا کا سامنا کیا ہے ہمت والے فیصلے کیے ہیں اسی لیے من بنا لیجئے کہ آپ ایک کانگریز کی سرکار لائیں گے پنجاب میں ایک ستھر اور مضبوط سرکار لائیں گے جو پات سالوں کے لیے آپ کے حط میں کام کر کے دکھائے گی تب ہی آپ کے پردیش کا ٹھیک تنے سے وکاس ہوگا اسی میں آپ کی سرکشہ ہے اسی میں آپ کا بھوشہ ہے اسی میں آپ کی مضبوطی ہے اور اسی میں آپ کی پنجابیت ہے آپ سب نے اتنے دھیان سے میری باتوں کو سنا اس کے لیے میں بہت بہت دھنیواز دینا چاہتی ہوں آپ کو بہت بہت دھنیواز جائن میں پرینکا جی کا یہاں آنے پر پتھان کورٹ پر رشیش طور پر آپ نے سمیں نکالا یوکی سے ویست ہوگر پنجاب کو آپ نے اتنا سمیں دیا آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں دھنیواز کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور پرینکا جی کو پتھان کورٹ سے یہ وشواش دلا کر بھیجتے ہیں کہ یہ تینوں سیٹ ہم ان کی جھولی میں ڈالیں گے پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی پرینکا